بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں درف تیسری چوتھی پانچی پسلی ایسے پیک کر کے رکھا ہوا ہے جیسے واقعی قیمتی چیز کی جیسے حفاظت کی جاتی ہے اصل میں دیل کی تکلیف ہیں ہمارے ملک پاکستان کے علاوہ ساری دنیا کے لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ سال میں کچھ ایام ایسے گزرے ہیں جہاں تازہ ہوا ہو کھلی ہوا ہو صاف ہو شفاف پانی ہو لیکن اس چیز کی ہمارے ہاں بہت زیادہ کمی ہے تو دل کے مریض کو کوشی یہی کرنے چاہیے کہ کھلی اور صاف ہوا کے اندر اسے رکھا جائے اور کھانے اور پینے کے لئے زود حضم جلدی حضم ہونے والی چیزیں کھلائی جائیں طاقتور ہوں لیکن میدے پہ زیادہ بوجھ نہیں بننا چاہیے اور اس کی مقدار بھی زیادہ نہیں ہونی چاہیے مقدار ہمیشہ کم رکھیں بار بار کھالے لیکن کم رکھیں اور مریضوں کو زیادہ آرام کرائیں جو دل کے مریض ہیں انہوں نے کوئی دکھ والی بات پریشانی والی بات ٹینشن اور ڈیپریشن والی کوئی کام نہیں دینا چاہیے نہیں شروع بنا چاہیے اور جتنی اس کے اندر ہمت اور سکت ہے جتنا وہ بردائے کر سکتا ہے صبح اور شام سائر کروائیں لیکن بلندی پہ چھیڑیوں پہ اور اجھے مقامات پہ چننا اور اجھے مقامات سے اترنا یہ فائدہ نہیں ہوگا وہ جدہ نقصان ہو جائے گا اسی طرح ذہنی کشیدگی اکثر اور بیشتر اگر آدمی سے بچے تو یہ انتہائی سود مند اور فائدہ مند ہے یعنی دماغ کو پور سکون ہر حالت کے اندر رکھنے کی کوششی کریں اور کھانے کے لیے علاج کے لیے جو بہتر لگے جب یہ سر ہو وہ آپ کریں لیکن دو چار اخروٹ یہ اخروٹ کی گری دو چار اخروٹ کی گری ایک کھانے سے دل کے مریض کو فوراں افاقہ ہو جاتا ہے فوراں افاقہ ہوتا ہے آملے کا مربع ہے اس پہ جا وہ چاندی کے برک چڑھا رہے ہیں بغیر چاندی کے برکوں کے آپ صبح کھا لیا کریں ہمارے ہاں یہ جو دیسی کافور ہوتا ہے عام مل جاتا ہے یہ کسی شیشی میں کسی بوتل میں رکھیں اور بار بار سنگائیں اسے سنگیں اور دل کی جو بہشت ہے دل کا جو دورہ ہے اس میں بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے اسی طرح یہ جو گائے ہے جس کو ہم زبا کر کے اس کی ہڈیو کو پھینک دیتے ہیں گائے کی ہڈی کو جلا لیں اور جلانے کے بعد جو راک ہوگی آپ اسے گی کے ساتھ ہیں مریض کو چٹائیں آپ دیکھیں گے کہ جو قوم یاکوتیوں سے ہوتا تھا وہ گائے کی ہڈی کو جلا کے گھی کے ساتھ استعمال کرنے سے وہ فرق پڑ گئے سارے پاکستان کے اندر ارجن کا درست مل جاتا ہے اس کی چھال کا کاڑا بنا کے آپ استعمال کریں دل کی تقویت کے لیے بہت زبدست چیز ہے یہ جو حرر عاملہ اور بیڑا ہوتا ہے بیڑا بیڑے کے درست کی چھال پیس کر ایک تولہ دودھ کے اندر اور بال کے آپ پی لیں دل کے مرز کے اندر بہت جلدی افاقہ ہو جائے گا اور اگر سینے میں ویسے درد ہے تو سونگنے کے لیے کھانے کے لیے نہیں سونگنے کے لیے تماکوں کو سونگیں اسے بھی آرام مل جائے گا لیکن دل کے جو مریض ہیں ان کے لیے تھنڈی چیزیں کبھی بھی فائدہ ماند نہیں ہوتی دل کے مریض میں دل کے دورے کے اندر یا دل کے مریض کو گرم چاہیے گرم دودھ پلانا یہ انتہائی مفید ہے اسی طرح دو چار لاؤنگ بہن کے آپ دل کے مریض کو دن میں ایک دور دفعہ پلا دیا کریں انشاءاللہ اللہ عزیز سے بھی بہت زیادہ فرق بڑھ جائے گا اسی طرح ہمارے ہاں جو ہے یہ جو پھٹکڑی ہوتی ہے پھٹکڑی کیوں بھون لیں اسے آگ پہ رکھے طوے پہ کسی فرائیپان پہ جب وہ کھیل ہو جائے تو یہ تین گرام تین تین گرام کی پڑیاں بنا لیں شکر منا کے دو دو تین تین گھنٹے کے بعد آپ ہیں ایک پڑی استعمال کریں دل کے امراض کے اندر بہت جلدی فرق پڑھ جائے گا یہ جو چونہ کلی ہوتا ہے یہ دو رتی اور اسی طرح پچیس تیز گرام گھوڑ انہیں ملاکیں آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ عزیز بہت جلدی فرق پڑھ جائے گا لسن اور ادرک آپ ان کا استعمال کسی طریقے سے کریں یہ فائدے سے خالی نہیں ہے اور ہیں برگ گاؤ زبان یہ برگ گاؤ زبان پرساریوں کے عام مل جاتا ہے یہ برگ گاؤ زبان اللہ کی نعمت میں بہت بڑی نعمت ہے اتنا زبردست اور اتنا سستا آپ برگ گاؤ زبان پانچ تولہ اور تباشیر ایک تولہ اس کو بہت زیادہ بھری کریں جسے پولر ہو جاتا سرمے کی طرح بنا لیں تو پھر آپ ایک ایک ماشا استعمال کر رہے ہیں برگ گاؤ زبان اور تباشیر کو یہ دل اور دماغ کی طاقت کے لیے وہ زبدست اور بہت بہترین علاج ہے اسی طرح یہ جو چھلی کا ہم استعمال کرتے ہیں اور چھلی کے استعمال کے بعد اس کا جو بٹا بچ جاتا ہے خول بچ جاتا ہے آپ اسے جلالیں اور جلانے کے بعد آپ اسے دو رتی کی مقدار میں مکھن یا ملائے کے ساتھ استعمال کریں تو انشاءاللہ عزیز ہیں جو کام آپ یاکود اور مرجان اور موتیوں یا سچے موتیوں سے لیتی ہو مرواری سے لیتی ہو اتنے ہی کام کرے گا اگر گاجر کا موسم ہے تو گاجر کو آگ کے اندر بھون کے چھیل کے بیج میں سے گھٹلیں نکال کے اسے کاردے شبنم میں رہ لیں اور صبح اس میں شکر ڈال کے ارکے گلاب ڈال کے استعمال کر لیں انشاءاللہ دل کی دھڑکن اختلاج قلب کے لئے بھی بہت زبدست اکثیر ہے سمجھ آجائے تو شیئر کر لینا میری اصلاح افضائی کے لئے سبگلائش بھی کر لینا عقیم علیہ صفد علی کے اجازت دے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ